السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو کیسے آپ سب امید ہے خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیرے سے ہوں جانتا ہوں کافی دنوں سے ایک چلی کافی مہینوں سے میں کچھ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہا ہوں اپنی اس چینل پر اور اتنے مہینوں بعد یعنی تقریباً ایک سال ہونے آیا اس کے بعد اب ویڈیو لا رہا ہوں ایک چلی چینل میں کچھ پرابلم ہو گیا تھا تو ابھی وہ پرابلم سال ہو گیا تو اب ریگیولر ویڈیو لانے کی کوشش کروں گا تو آج ہم جانے والے اللہ کے ولی کے دربار میں زیارت کے لیے دوستو ہم جس اللہ کے ولی کے دربار مبارک پر زیارت کے لیے جانے والے ہیں وہ احمد آباد میں ہی ہے احمد آباد میں حضرت شیخ احمد خٹو گنج بکش مغریب رحمت اللہ تعالیٰ کا جو دربار مبارک ہے ان کے دربار مبارک سے تقریباً تقریباً نو کلومیٹر کے آسپا سرکار کا مظہر پاک ہے خانپور میں خانپور کے اندر نہرو بریج ہے اور نہرو بریج کے بلکل بغل میں ہی سرکار کا دربار مبارک ہے جنہیں لوگ حضرت شاہ وجی الدین علوی رحمت اللہ تعالیٰ کے نام سے پہچانتے ہیں اور سبحان اللہ ماشاءاللہ سرکار کا مظہر پاک سرکار کا دربار مبارک کافی خوبصورت اور بہترین ہیں دوستو حضرت شاہ وجی الدین علوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ حسینی سادات ہے اور دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے آبا و ازداد آپ کے دادا و پردادا وہ ملک یمن کے رہنے والے تھے آپ کے آبا و ازداد اور ایک دفعہ ملک یمن سے مکہ شریف تشریف لائے اور خانہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے اور اچانک ہمارے آپ کے پیارے کالی کملی والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم کی بشارت ہوئی اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آپ گجرات چلے جائیں اور وہاں پر جا کر دن کے خدمت کریں بس پھر کیا تھا آپ کے آبا و ازداد گجرات تشریف لے آئے اور احمد آباد کے قریب بسے دوستو حضرت شاہ وجہ الدین علوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب پانچ سال کہتے ہیں تب انہوں نے قرآن شریف پورا مکمل ناظرہ کر لیا یعنی پورا قرآن شریف پڑھ لیا سبحان اللہ اور جب آپ سات سال کے ہوئے تب آپ نے پورا قرآن شریف حفظ یعنی پورے مذبانی پورے قرآن شریف کو یاد کر لیا سبحان اللہ اور جب آپ پندرہ سال کے ہوئے تو آپ عالم دین بن گئے سبحان اللہ کیا بات ہے اور دوستو آپ کو یہ بھی پتہ سے چلوں کہ آپ حضرت شاہ وجہ الدین علوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ہندوستان کے سب سے پہلے مفسر قرآن ہے یعنی کہ قرآن کی تفسیر لکھنے والے سب سے پہلے بزرگ آپ ہیں اور یہ بات ہم نے مدنیمیہ سرکار کے زبان سے سنی ہے دوستو سرکار کے دربار مبارک پر وہاں پر ایک چوکھٹے وہاں پر سکر چٹائے جاتی ہے یعنی کہ جن بچوں کے زبان میں لکنت ہوتی ہے بولنے میں کوئی دکھت ہوتی ہے یا جس کسی کی بھی زبان میں پرابلم ہوتی ہے دکھت ہوتی ہے بولنے میں تو وہاں پر اس چوکھٹ پر سکر چٹائے جاتی ہے تو حضرت شاہ وجہ الدین علوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ان بچوں کی یعنی جن کی بھی زبان میں پرابلم دکھت ہوتی ہے تو اللہ ان کی اس لکنت کو دور کرتا ہے شفاہ تا فرماتا ہے اللہ کے اس ولی کے صدقے میں حضرت شاہ وجہ الدین علوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو شفاہ تا فرماتا ہے سبحان اللہ اور دوستو وہاں پر اور ایک حوج ہے جسے آبِ حیات دی کہا جاتا ہے اور دوستو آپ کو پتا دا چلوں آبِ حیات کے جو مطلب جو حوز ہے تو اس حوز کا ایسا واقعہ ہے کہ جب آپ کا وقت قریب آیا حضرت شاہ وجہ الدین علوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وقت اقدم قریب آ گیا تو حوز کا جو رنگ ہے کلر ہے وہ چینچ ہو گیا تو آپ حضرت شاہ وجہ الدین علوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حوز کے قریب آئے اور ہاتھ میں اس حوز کا پانی لیا اور کچھ پڑا اور دم کر کے اس حوز میں ریٹن ڈال دیا واپس ڈال دیا اسی طرح تین مرتبہ سرکار نے اس طرح کرا پڑا اور پڑھ کے دم کر کے پانی کو حوز میں ڈال دیا اس دم کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس حوز کے پانی میں ایسی تاثر عطا کر دی کہ کوئی اگر بیمار اس پانی کو پیتا ہے تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے اس کو شفا مل جاتی ہے اور اگر کوئی نیک اور جائز طریقے سے پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیک اور جائز نیت کو پوری کرتا ہے سبحان اللہ اور دوستو سرکار شاہ وجی الدین علوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ولادت ہے وہ بائیس محرم نو سو دس ہجری جاپا نیر گجرات میں ہوا اور سرکار کا جو وسال ہے وہ نائنٹی نائنٹی ایٹ یعنی کہ اسلامیک ہجری تیس محرم کو ہوا سرکار کا اس مبارک انتیس اور تیس محرم کو منایا جاتا ہے دوستو اور دوستو دعا کرتا ہے کہ حضر شیح وجی الدین سرکار رحمت اللہ تعالیٰ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور ہماری اس حاضری کو ہم نے جو یہاں پر آگے حاضری دی اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے اور سب کی پریشانے تکلیفوں کو دور عطا فرمائے سرکار کے صدقے میں اللہ کے نیک ولیوں کے صدقے میں بزرگوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے رحم فرمائے اور دوستو ملتے ہیں آپ کو نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم ملتے ہیں